موسیقی اسلام علیکم اور ہلو ایفریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عید بھی اچھے سے گزری ہوگی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے عید کا کوئی بلوگ ہی نہیں ڈالا ایکشلی میں اتنی مصروف ہوں آج کل کیونکہ ہم لوگ پاکستان جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بچوں کا جو ہے وہ لاس ویک چل رہا ہے سکول کا اس کے بعد چھوٹیوں ہو جائیں گی سور ویکیشن تو ڈیلی کوئی نہ کوئی پکنک یا ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو میں بہت کچھ کر رہی ہوں لیکن میں ریکارڈ نہیں کر پا رہی جتنا ہو سکرہ میں کر رہی ہوں اور یہاں پہ جی آج بھی پکنک تھی بچوں کی اور بچے جا رہے ہیں جی آج کہیں دور جس کی وجہ سے وہ لنچ ٹائم پہ گھر نہیں آئیں گے تو میں نے ان کو فش کے سینوچ بنا کے دیئے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ان کی فرنچ جو بریڈ ہوتی ہے وہ لے کے آئی تھی کواسوں اور رنگز تھے بیکنز یہاں پہ کل بارش ہوئی تھی ویسے جس کی وجہ سے ویدر کو تھوڑا تھنڈا ہو گیا تھا میں نے ان کو جیکٹ ساتھ میں دینے کا سوچا ہے لیکن اس کے بعد وجود ٹیچر نے کہا ہے کہ انف آپ پانی اور ڈرنگز لے کے آئیں کھانے سے زیادہ پانی کا لکھ کے بھیجتے ہیں وہ تو میں نے ان کو دو سے تین جو ہیں بارٹرز آئیس ٹی اور ساتھ میں پانی کی دی ہیں اور یہاں پہ میں ابرش کا بیک تیار کر رہی تھی اور وہ اپنا سکول بیک ہی پکنک کے لئے لے کے جانا چاہ رہی تھی جس میں اتنی سپیس نہیں ہے اور میں اس کو چینج کرنے کا کہہ رہی تھی لیکن میں پھر بھی اس میں منیج کر رہی تھی میں نے اوپر والی پاکٹس میں سب کچھ ڈال دیا تھا اور یہاں پہ حالہ جو ہے وہ سن بلوک لگا رہی ہے بیکس سن آ چکا ہے دوبارہ کل رات کی جو بارش تھی وہ ختم ہو گئی ہے سویزلینڈ کا موسم ایسا ہی ہے زیادہ گرم ہوتا ہے اور پھر ساتھ ہی جو ہے تھرٹی کے پاس ٹیمپریچر جاتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے اور سب کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جی میرا پپایا پڑھا ہوا تھا آج کل اس کے باپا روز پپایا لے آتے ہیں باہر سے اور وہ جیسے ختم ہوتا ہے گے ان پپایا آ جاتا ہے تو میں نے وہی کھا لیا ہے اور میں تھوڑا سا میدہ گون رہی ہوں جیسے آپ ڈو بناتے ہو پیزا کی تو میں اس کا شام کو جب بچے آئیں گے بیکس ابھی تو مجھے لنچ کی کوئی ڈینشن نہیں تو میں اس کا کچھ بھی بنا دوں گی اور یہاں پہ میں نے اس میں تھوڑا سالٹ آئل اور ساتھ میں جو خمیر ہوتا ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اور بس سمپل ہی میں اس کو اس طرح مکس کر کے تو گون لوں گی یہ میں کوئی سپیشل ڈو نہیں بنا رہی جیسے کچھ لوگ اس میں یوگرٹ ایڈ کرتے ہیں اور پھر بس میں اس میں سمپل ابھی آئل ایڈ کر کے نورمر آٹے کی طرح اس کو گون لیا ہے اور یہ میری ایک ڈو بن جائے گی تو میں نے رات کو کچھ چکن کی میرینیشن کی تھی اس کے ساتھ میں اس کے آپ کو بنا کے دکھاؤں گی اور ابھی لنچ میں میں اپنے لئے سوچ رہی ہوں کہ میں کیا بنا ہوں بکہ بچے نہیں ہیں تو میں ڈو ابھی رکھتوں گی میں اپنے لئے کچھ پینیس میدے کا بنا رہی اور ڈو کو تھوڑی سی ریسٹ مل جائے گی اور اپنے لئے میں نے سوچا ہے کہ میں سپینش بنا لیتی ہوں بکہ آج کل میں نے اپنا آئرن ٹیسٹ کروایا تھا تو میرا آئرن لو آ رہا ہے تو مجھے توڑ روکٹر نے ٹیبلٹ دی ہے اس کے ساتھ میں تھوڑا آئرن ٹیسٹ اپنا بڑھاؤں گی تو میرا اس پاس سیمپل جنجر گارلک فریز تھے اس میں میں نے گرین چھلیس کٹ کر کے ایڈ کی ہیں اور ساتھی میں نے اس میں فریش جو ہے بی بی سپینشو ایڈ کر دی ہے اور سالٹ ایڈ کر دیا ہے تاکہ یہ جلدی سے یہ اپنا ہی پانی جو چھوڑے گی اسی میں پک جائے گی اور آج لنچ میں میں اور اس کے پاپا یہی کھا لیں گے ساتھ تھوڑے سے رائز فریش میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ رائز کے ساتھ کھا لیں گے اور میں سیمپل کھالوں گی بکہ میں زیادہ نہیں ابھی کھا رہی لنچ میں مجھے بھوک نہیں لگ رہی اور یہاں پہ بچے لے کے آگئی تھی بی بی کو باہر بکہ وہ بور ہو رہا تھا آج اس کی سسٹرز بھی نہیں آئیں دوپہر میں لنچ کرنے کے لیے یہاں پہ تھوڑے بچے کھیل رہے تھے اور یہ دیکھنے یہاں پہ ڈاگ بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پہ ڈاگز کی اتنی کیر کی جاتی ہے بچے اتنا پیار کرتے ہیں ڈاگز کو بلکل بھی ڈرتے نہیں ہیں اور جو بھی کھاتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ڈاگ بلکل فرینڈ کی طرح ہوتا ہے اس لیے میرے بچے بھی ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پیٹ لے تو لیکن یہاں پہ جو آپ پیٹ رکھتے ہیں اس کی بلکل بچے کی طرح ذمہ داری ہوتی ہے اس کی انشورنس اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا اس کی کیر کرنا تو ابھی بچوں کے ساتھ میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو یہاں پہ جی میں آپ کو ایک کوئی کسی اپنی چکن کی میرینیشن کی ریسپی دے رہی ہوں جو کہ میں نے رات کو میرینیٹ کر دیا تھا اس میں میں نے سمپلی سوکا دھنیا زیرا اور ساتھ میں تھوڑا سا پیپریکا اور سالٹ ایٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے فریش گارلیک یوز کیا تھا اس کی صرف ایک کلوف کو میں نے اس طرح سے ڈال کے کرش کر کے چکن میں ایڈ کر دیا تھا اور یہاں پہ جی میں نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون یوگرٹ ایڈ کیا مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا ٹومیٹو کا پیس بھی ایڈ کر کے اس کو بھی اچھے سے مکس کر کے اس کو چھوڑ دیا یہ بلکل میرینیشن ایسے ہی تھی جیسے جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے بنا دیا بکہ میں نے زیادہ اس کو نہ ساور کیا ہے اور نہ بہ زیادہ اس میں چلی ایڈ کی ہے بکہ یہ بچوں نے کھانا تھا اور یہاں پہ جی میں نے ہلکا ساوئل پین میں ابھی ایڈ کیا ہے بکہ بچے سکول سے آ چکے ہیں اور ان کو صبح سے بھوک لگی ہوگی انہوں نے باہر ہی آج لنچ کیا تھا اور وہ تھکے بھی تھے سارا دن پکنی کی وجہ سے تو وہ جلدی سو جائیں گے اپنا ڈینر کر کے تو میں نے یہاں پہ چکن کو فوراں سے جو ہے وہ فرائے کرنا شروع کر دیا ہے پوری رات سے میرینیٹ تھا تو اچھے سے اس کا ٹیسٹ بن گیا ہوگا اور یہاں پہ میں نے ہلکا سا اس میں واتر ایڈ کیا تاکہ یہ گل جائے اور یہ اپنی سٹیم میں اور وہ پانی بھی ٹرائے ہو گیا ہے اور یہ اچھے سے گل چکا ہے اور نیچے سے لگ رہا تھا تو میں نے اس کو سٹوف سے ریموو کر دیا اور یہاں پہ جو میدے کی ڈو واج لنچ پرائیم پہ میں نے بنائی تھی اس کو میں نے ہلکا سا اس طرح میدہ سپرنگل کر کے اور اس کو میں تھوڑا سا گوندوں گی ہاتھ سے تاکہ اس کی ہوا نکل جائے یہ کافی پھول گیا تھا اور اس کے میں نے اس طرح سے پیڑے بنا کے رکھ لئے ہیں اور اب ان سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو آپ اس پہ پیزا کی ٹاپنگ بھی کر سکتے ہو میں ان کو چھوٹے چھوٹے بنس کی شکل دے رہی ہوں جس کے لئے میرے پاس یہ ایک تھا پانی پینے والا یا جس میں آپ کو ایوی ڈرنگ ڈالتے ہو تو اس میں میں نے ہلکا سا نیچے اوائل لگا کے تو اس کو ڈیپ کر رہی ہوں اور یہ ہاتھ سے نہیں ہو رہا تھا تو میں اس کو اس طرح سے کر رہی ہوں اور یہاں پہ میرے بچے بھی چھوٹے منی پیزا بنانا چاہ رہے تھے تو میں نے ان کو بھی کچھ ڈو دے دی ہے اور یہاں پہ میں اس میں فیلنگ ڈڈ کر رہی ہوں جس میں رات کا جو میں نے چکن ربی آپ کو بنانا سکھایا ہے وہ میں ڈڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ٹاپنگ جو ہے اس کے اوپر آپ پسند کی دے سکتے ہو کوئی بھی آپ ویجٹیبل ڈڈ کر لو میرے پاس پیپریکا تھی اور یہ فروزن پیپریکا آپ دیکھ رہے ہو میں نے سب چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ میرے پاس آلفز تھے وہ میں نے کٹ کے ایٹ کیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس پہ چیز ایٹ کر دیا ہے اور سائیڈوں پہ میں اس کے ایگ لگا رہی ہوں شائن کے لیے اور بس میں اب اس کو اون پری ہیٹ کیا تھا میں نے دس منٹ پہلے اور اس کو اس میں انٹر کر دوں گی اور یہ فیفٹین ٹو ٹونٹی منٹ کے بعد میں ان کو چیک کروں گی اگر یہ ہوئے تو میں نکال لوں گی اور یہاں پہ میں در ڈرائی ہونے لگ گیا تھا اور میں نے اس کو فوراں سے ساف کرنا شروع کیا ہے لیکن یہ مشکل ہو رہا تھا تو میں نے اس کو واش کر دیا ہے اور واش کر کے میں فوراں سے ابھی اس کو رکھ دوں گی بہت مشکل ہو جاتا ہے بعد میں اس کو ساف کرنا اور بچے یہاں پہ منی پیزاز بنا رہے ہیں تھوڑا سا چکن اور لیوز اور آئیت مجھے لگ رہا ہے یہ کسی کا فیس بنا رہے ہیں یہاں پہ اپنے حساب سے تو یہ بہت خوشی سے کر رہے تھے تو میں نے انہیں کرنے دیا ساری وہ جو میں نے ٹاپنگ بانس پہ لگائی ہے وہ ہی میں نے ان کو دے دی تھی چیز اور پیپرکا اور یہ پیپرکا انہوں نے فریش کاٹی ہے بکرز یہ فریش لگانا چاہ رہے تھے اور یہ بڑی خوشی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ میرے بانس جو ہیں وہ پھول کے اوپر آگئے ہیں تو میں ان کو دیکھ رہی تھی اور میں نے ان کو نکالا ہے باہر اور یہ میرے ہو گئے ہیں بانس اور ان کو میں اسے نکالوں گی اور بس سرف کروں گی بچوں کو اور آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں کو بہت پسند آتی ہے بہت ایزی اور گوک بھی ہے اور ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ